یہ یاد رکھیں اسلام کبھی بھی ہمیشہ مغلوب نہیں ہوگا ایک وقت آتا ہے مغلوب ہوتا ہے لیکن خدا نے اسے بقا کے لیے بنایا ہے یہ دوبارہ غالب ہے غزوہ بدر میں جب کفار آئے تھے نا تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ تین سو تیرہ ہیں تلواروں کے بغیر گھوڑوں کے بغیر اونٹوں کے بغیر ہم ان کو ختم کر دیں گے لیکن کیا ہوا کسہ پلٹ گیا غزوہ احزام کے واقعے پہ پورے عرب قبیلے مل کر آئے کہ مدینہ کو فنا کر دیں گے سارے بھاگے مدینہ باقی اس کے بعد سلیبی جنگوں کے اندر عیسائی پورا یورپ مقابلے کے لیے آیا کہ مسلمانوں کو نیستو نابود کر دیں گے تنہا صلی اللہ علیہ وسلم اس اکیلے نے سب کو تتر بتر کر دی چنگیز خان نے کیسا عملہ کیا کہاں سے اٹھا سلطنتیں تاراج کرتا آیا ایسا لگ رہا تھا روئے زمین پہ مسلمان ختم ہو جائیں گے وہ اور اس کی نسل ختم ہو گئے مسلمان باقی بلکہ اس کی نسل مسلمان ہو ابھی ڈیڑھ سو دو سو اور ڈھائی سو سال پہلے دنیا کے ہر مسلمان ملک پہ پرتگال کا قبضہ برطانیہ کا قبضہ فرانس کا قبضہ افریقہ کے ممالک پہ فرانس کے قبضے تھے ادھر ہمارے والے ممالک پہ برطانیہ کے قبضے تھے ادھر وہ ایس کی طرف جنب پرتگال کے قبضے تھے ڈچ آ گئے ایسا لگ رہا تھا سب مسلمان بلکل پس گئے کیا ہوا سارے بھاگے مسلمان پھر باقی آج لگ رہا کہ ہم بڑے پسپا ہو رہے ہیں لیکن نہیں دوبارہ پھر وہی ہوگا مسلمان پھر غالب ہیں کیوں آئیں گے اب میں آیت پڑھتا ہوں فرمائے یا ایوہ الذین آمانو من یرتد منکم عن دینہی فصوف یأت اللہ بی قوم یحبوہ ویحبونہو اذلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین یچاہدون فی سبید اللہ ولا یخافن اللہمت اللائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشا واللہ واسعن علی فرمائے اے ایمان والو اگر تم میں کوئی اپنے دین سے پھر بھی گیا تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں خدا پسند کرتا ہے وہ خدا کو پسند کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے بڑے نرم ہوں گے کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں فرمائے ذالک فضل اللہ یا اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو اگر کچھ ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں اور اگر کسی وقت مغلوب بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیتا ہے ایک زمانے میں عرب تھے دنیا کے اندر غالب تھے عرب جو ہے وہ اگر نیچے چلے گئے تو عجم کے ملکوں کو خدا نے کھڑا کر دیا ترکی جو ہے عرب تو نہیں ترکی عرب تو نہیں ترکی کے سلطنت تھی پہلے عرب تھے بنو عباس تھے بنو عباس جو ہے وہ نیچے ہو گئے نتیجہ کیا ہوا یہاں پر ہمارے مغلیہ خاندان اس سے پہلے لطی خاندان اس سے پہلے خاندان غلامہ یہ سارے کے سارے یہ غالب ہے اس وقت دوبارہ اس وقت مسلمان پستی میں ہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کھڑا کر دے گا فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ اللہ لے آئے گا ایسے لوگوں کو جنہیں خدا پسند کرتا ہے وہ خدا کو پسند کرتے ہیں مومنوں پہ نرم ہوں گے کافروں پہ سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے